مجھے یہاں پہ جملہ یاد آگیا مبلغ اعظم کی بلاواللہ اسماعیل حال مقام ہو یہ وحد مناظر شیعہ قوم میں ایک ایسا اللہ نے پیدا کیا اور سیدہ نے عطا کیا جس نے ساری زندگی پڑھا ہی بی بی کا حق تھا مبلغ اعظم بزرگ چہروں میں تصویر ہے نوجوانوں تک یہ آگئی نہیں تو اس لیے ہم یہ باتیں ممبر سے کرتے ہیں تاکہ یہ شخصیتیں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہیں مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے جب شیعہ ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بی بی سے خیرات مانگی ہے بی بی مجھے دنیا نہ دے دولت نہ دے کر رہا مجھ پہ اتنا کر کے تیرا دشمن سوال ختم کرے میری زبان پہ جواب شروع بادشاہ حسین کی عزت قسم لوگوں نے سمجھا کہ شاید مولانا اسماعیل مولوی تھا اپنے دور کا فقیر تھا میرے شہر کو یہ عزاز آج بھی حاصل ہے کہ میری دھرتی پہ وہ مردے کل اندر سو رہا آج بھی مبلغ اعظم مولانا اسماعیل آپ جائیں فیصل آباد کے جنرل بس ٹینٹ اس کے اقب میں ایک دربار ہے ابنور شاہ ولی سرکار اس کے قریب ایک فقیر سیس ہویا دھوپشاہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے بھوا حمد شیعہ جی کہا تھا اپنی وسیعت میں لکھتا آج بھی ان کی وسیعت ان کے درس میں موجود ہے میری قبر پکی نہ کرنا اس کے پر کوئی گمبت نہ بنانا مجھے کسی سید کے قدموں میں دفنا دینا آج بھی دھوپشاہ ایک فقیر ہے اس کے قدموں میں مولانا اسماعیل کی کچھی قبر ساری زندگی بی بی کا حق پڑھ مبلغ اعظم مناظرہ کرنے کے لئے مناظرے کا موضوع جنازہ رسول حق کے بطول اس دور میں مناظروں پر بندی نہیں تھے بند کم ظرف نہیں تھے عالی ظرف تھے حقیقت پسند لوگ تھے جررت کر کے حقائق سن لیا کرتے تھے مناظرے ہوتے تھے لوگ بیٹھ جاتے تھے فیصلے ہوتے تھے ادھر لگ گیا ٹیبل ادھر مولوی اسماعیل بیٹھ گئے ادھر سامنے ٹیبل لگ گیا ادھر مخالف فریق بیٹھ گیا ایک مائیک مولانا اسماعیل کیا گیا ایک ادھر ادھر بھی کتاب گیا میں قوم کے بچوں کے سامنے کی تصویری صریح بنا رہا ہوں انہوں نے مناظرے ہوتے دیکھ کے نہیں تھوڑے سی میں یہ کروں ذرا محول پیزہ کروں تاکہ پتہ چلے کہ مناظرے ہوتے کیسے تھے ادھر بھی کتاب ہیں ادھر بھی کتاب ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں اور آگے شیعہ سنی اکٹھے بیٹھے ہیں ادھر مولانا اسماعیل بیٹھے ہیں ادھر مولوی بدل بدل کے آ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک بیٹھتا ہے اس کے بعد دوسرا اسے کہتا غوا اب تیرے دلیل اچھی نہیں آ رہی تو نیچے اتھر ادھر سے دوسرا مولوی ادھر اکیلے مولا اسماعیل مسلسل ادھر سے کتاب آ رہی ہے ادھر سے کتاب ادھر سے جواب بحث ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے بعد نتیجے پہ نہیں آ رہی ہے ادھر ایک ایسا تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا مولوی آ گیا وہ بیٹھا اس نے بیٹھتے ہی کہا اس نے کہا مولانا اسماعیل مناظرے میں بحث بعد میں ہوگی ہے پہلے مناظرے کا موضوع بتاؤ مولانا اسماعیل نے کہا پچھلے چھے گھنٹوں سے مناظرہ ہو رہا ہے موضوع سب کے سامنے جنازہ رسول اور حق کے بطول اس نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے اس کے بعد میں مناظرے کا آغاز کروں گا کتابیں کوئی نہیں کھول لیں صرف ایک سوال کا جواب دے مولانا اسماعیل کا سوال کا اسے کہا تم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے نبی زندہ ہے یا مر گئے ہیں مولانا اسماعیل نے فوراں کہا ہمارا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے اسے کہا صرف اپنے طرف سے نہ کہے تو مائک پہ کہہ کہ نبی زندہ ہے جہاں جہاں مجمع میں شیعہ بیٹھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ نبی زندہ ہے مولانا اسماعیل نے مائک میں کہا جتنے شیعہ بیٹھے تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنے اسے کہا جتنے میرے سنی بھائی بیٹھو یہ بتاؤ نبی زندہ ہے سابنے کہا زندہ ہے اسے کہا مولانا اسماعیل کتابے بند کر مناظرہ بہت غلط ٹاپک پہ ہو رہا ہے یہ مناظرے کا موضوع بنتا ہی نہیں اگر نبی زندہ ہے تو زندہ کا ورسہ بھی نہیں ہوتا اور زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا کس موضوع پہ بحث کر رہا ہے ایک طرف تو کہتا زندہ ہے دوسرے تو بحث کر رہا ہے کہ جنازہ کو ادھر تو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے ادھر کہہ رہا ہے کہ وراثت تک سیمی بند کر کتابے اتنا جواب کہنا تھا کہ ادھر سے جو مولوی کہہ رہا ہے انہوں نے نعرے لگا دی جتنے شیعہ بیٹھے تھے بلکل ایسے ہی خاموش ہو گئے شیعت کی طریقہ تو بابدی نہیں بدلتی بند خاموش ہو گئے بلکل ہوں کا عالم ہو گیا اللہ مان مولوی اسماعیل کو ایک ہی بات میں اس نے خاموش کروا دیا پھر آگے بھی دو مولوی اسماعیل مولوی اسماعیل کے قریب بیٹھے ہوتے تھے شگیرد جن کے پاس وہ لوہے کے بڑے بڑے ٹرنک ہوتے تھے جن میں کتابیں ہوتی تھے مولوی اسماعیل سر پہ کلہ بیٹھے ہوئے مولوی اسماعیل نے شگیرد سے کہا اٹھو بھئی کتابیں اٹھاؤ مناظرہ ختم ہوگی شگیرد نے کتابیں اٹھانے شروع کر دی دوسروں نے نعرے لگانے شروع کر دی اس مولوی نے مائک میں جذباتی ہوگا مولوی اسماعیل ایسے نہیں جانے دوں گا اعلان کر کے جا کہ تُو مناظرہ ہار کے جا رہا ہے اتنا کہنا تھا مولوی اسماعیل کتابیں اٹھواتے ہو اس مولوی کی طرف دیکھے گا اللہ نے ابھی تک وہ زبان پیدا ہی نہیں کی جو مولوی اسماعیل کو ہر آ کے چلے جائے اس نے کہا پھر مجھے دلیل کا جواب دیکھے جا مولوی اسماعیل نے کہا بڑی اچھی دلیل تُو نے دی ہے کہ زندہ کا ورشاں نہیں ہوتا زندہ کا چنازہ بھی نہیں ہوتا ایک ماہ تُو بھی اپنے مائک پہ کہے زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں ہوئی خلافتے تُو واپس لے وراثتے میں واپس لے مولا حسین عزتِ عطا فرمائے حق تک پہنچنے کا کوئی متلاشی ہو تو اتنے موطی ہیں کہ ایک لمحہ نہ لگی حق تک پہنچنے میں بی بی نے گواہ پیش کیا وہ قرآن تھا بی بی نے دوسرے گواہ حسن حسین پیش کی وہ بن نصر قرآن رسول کے بیٹے تھے چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی بی بی نے چوتھی گواہی امی ایمن کی دلوائی تھی امی ایمن رسول کی کنیز نہیں تھی جناب عبداللہ کی کنیز تھی جناب عبداللہ رسول کو دے کے گئے تھے رسول زہرہ کو دے کے چلے گئے بی بی امی ایمن کو اس لیے لے کے آئی تھی بی بی کو خبر تھی کہ حاکم نے ایک حدیث پیش کرنی ہے جس حدیث کا کوئی صرح نہیں اور کوئی وجود نہیں ہے حاکم نے کہنا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں بی بی نے کہا یہ سامنے کھڑی ہے امی ایمن تیری حدیث کو رد کرنے کے لیے اکیلی کافی ہے اگر نبی وارث بنتے نہیں تو یہ عبداللہ کی کنیز کے وارث محمد کیسے بنے اگر نبی وارث بناتے نہیں تو نبی نے اپنی کنیز مجھے کیوں دے سیدہ نے پہلاو کیس کیا اور یہاں تک ابھی تک اس بات پہ وحث ہو رہی ہے کہ زہرہ دربار میں گئی تھی بی بی نے ایک میں آج آپ کے سامنے بات کھولوں بی بی نے ایک کیس نہیں ایک وقت میں دو مقدمے لڑے پہلا کیس بی بی کا نساب شہادت نامکمل ہونے کی وجہ سے خارج کر دیا گیا بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی بی بی نے کیس خارج کروا لیا بی بی نے کہا تاریخ میں لکھا گیا کہ تُنہیں مجھ سے گواہ مانگے تاریخ میں لکھا گیا تُنہیں میری گواہیوں کو جھٹلایا بی بی نے کہا نا میں گواہیاں بدلوں گی یہ کیس ہو گیا سائٹ پہ بی بی نے وہی کھڑے دوسرا کیس دائر کر دیا بی بی نے کہا تُو حاکم ہے میں بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں مجھے دے قرآن جب کہتا ہے کہ بیٹی باپ کی وراثت محصدار ہوتی حاکم پھر خموش ہوا حاکم نے کہا یہ ویسلہ وہی ہے جو پہلے کیس میں ہوا بی بی نے دوسری فائل ہٹائی بی نے وہی کھڑے تیسرا کیس کر دیا آئے ہائے تیسرا کیس سننا شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو لیکن آپ کے چہروں کی چمک بتا دے گی کہاں کہاں تک بات پہنچی بی بی نے وہی کھڑے تیسرا کیس کیا بی بی نے کہا خدیجہ کی بیٹی آئی ہے خدیجہ کہاں کا واپس کر آئے ہائے ہائے آئے یہ تو تُو مانتا ہے نا کہ میری ماں کی دولت ہے اسلام میں چل تو باپ کی وراثت سے نکا رہا ہے باپ میرا نبی تھا ماں تو ہے نا ماں کے حصے سے دے تُو حاکم اسلام جو بن گا تُو مملکت اسلامیہ کا حاکم بنا ہے میری ماں کی دولت ہے اسلام کے پاس اگر تو مملکت اسلامیہ کا حاکم ہے تو میں خدیجہ کی بیٹی اپنی ماں کی دی ہوئی اسلام کو دولت اس کا حساب لینے آئے حاکم خاموش ہو گیا نبی کی بیٹی دربار سے گئی تو جنگ جیت کے گئی قرآن نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کو اس کا حق دینا ہے حاکم نے نہیں دیا اتنا بڑا جملہ ہے اتنا بڑا جملہ ہے کہ میں کہوں کہ میری پوری تقریر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو ایک جملہ ادھر رکھو یہ جملہ پوری تقریر میں وزنی ہو جائے گا بی بی جو دربار میں آئی تھی یہ مسئلہ وراثت کا نہیں تھا اللہ کی عدالت کا تھا حاکم نے وراثت پر شک نہیں کیا اللہ کی عدالت میں شک کیا جب اللہ نے بیٹی کو حق دیا تھا تو حاکم نے چھین کیسے لیا زندگی میں ہر چیز بھول جانا کبھی بی بی کا حق نہ بھول جانا منت کر کے جا رہا ہوں اپنی قوم کے سامنے جب تک زندہ ہوں یہ حق پڑھوں کسی بھی جگہ پہ مارا گیا جرم میرا صرف یہی ہے میں آج اتنے لوگوں کے سامنے مائک پہ کیمرے میں کہنا ہوں ایک ہی جرم ہے میرا حق کے ظاہرہ پڑھنا اور میرے لئے یہ سب سے بڑی موت ہوئی کہ میں بی بی کا حق پڑھتا ہوا مارا جانا منت کر کے جاؤں گا اپنی قوم کے بچوں بچوں تک اپنی نسلوں کے کانوں میں ابھی سے کہنا شروع کر دو بیٹا حالات مشکل آ رہے ہیں ظاہرہ کو نہ چھوڑنا نبی کی بیٹی کو تنہا نہ کرنا ایک لمحے کے لئے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیری زبان سے ایک جملہ نکلے ٹھیک ہے یار یہ مقدمہ ہے تو صحیح ہم اس پہ بحث نہیں کرتے جو ہوا ٹھیک ہو گیا مجرم بن جائے گا تو ظاہرہ روئے گا پردے میں تیرا امام معصوم فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی دات میرا دادا علی تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے یہ نہیں کہا کہ ملنے آئے شکریہ ادا کرنے آئے مولا فرماتے میری دادی کی حق پہ پردہ نہ ڈال لوگوں کو کھل کے بتایا کرو بسم اللہ شہی تشریہ لوگوں کو کھل کے بتایا کرو کہ رسول کی بیٹی دربار گئی تھی سنی بھائی بیٹھے ہیں یقیناً بیٹھے ہیں میرے لئے قابل احترام اہل سنت بھی مسلمان ہے کلمہ وہ بھی نبی کا پڑھتا میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہوں گا ابھی مئیلس ختم ہوگی جتنی دیر گھر تک جاتے رہنا رستے میں میری بات سوچتے جانا مغرب کی نماز پڑھ کے جس مولانا کے پیچھے نماز پڑھے اس کو تنہائی میں لے کے بیٹھ جانا اسے نہ بتانا کہ تم مجلس میں گیا تھا اسے کہنا مولانا میں کلمہ پڑھتا ہوں نبی کا ایک شریعت کی بات پوچھنے آئے وہ کہے گا بتا اسے کہنا مجھے صرف اتنا بتا نبی کے بعد نبی کی بیٹی کتنے دن زندہ رہی یہ سوال ضرور کا وہ فوراں آپ کو کہے گا تین طرح کی روایتیں ہیں کوئی کہتی ہے ساٹھ دن کوئی کہتی ہے پجتر دن کوئی کہتی ہے نفیت جب وہ بتا دے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا مولانا مرنا میں نے ہے قبر اپنی میں جانا ہے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے محمد کی بیٹی دنیا میں کس صدمے سے گئی تھی طبعی موت تھی بیمار تھی رسول کی بیٹی بابے کے جانے کے بعد اداس ہو گئی تھی اتنی جلدی کیوں چلی گئی وہ فوراں تجھ پہ سوال کرے گا کہ توں کبھی کسی شیعہ میلس میں تو نہیں گیا تیرا کوئی دو شیعہ تو نہیں ہے یہ ایسی باتیں ایسے جھوٹے پر آپ و گنڈے شیعہ ہی کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آیا کرو وہ تجھے یہ بات کہہ مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا میں تیرے اتمنان کے بت کو توڑنے کے لیے کہ تو وہاں سے مطمئن ہو کے نہ آئے میں تمہارے سامنے ممبر پہ ہوں میں تمہارے سامنے حاضر ہوں ابھی میلس میں آنے سے پہلے وضو کر کے آیا ہوں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا زاکر ہوں مہمان ہوں تمہارا مجھے شیعہ نہ سمجھ مجھے مسلمان سمجھ مجھے مسافر سمجھ مسافر نہ جاننے والا جنبی پچیت میں کھڑا ہوکے قسم دے دے بابا جی بندے کہتے ہیں بس اس نے دے دی اب مان لو جھوٹی دی ہے یہ جانے تو اللہ جانے میرا سنی بھائی صرف تیرے اتمنان کیلئے کہنے لگاؤں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم مجھے نبی کی رسالت کی قسم مجھے علی کی ولایت کی قسم مجھے بطول کی صداقت کی قسم مجھے حسن کے کفن کی قسم مجھے حسین کی تیرہ ضربوں کی قسم سنی بھائیوں تمہارے مطمن کرنے کے لئے کہنے لگاؤں غلط پڑھو نبی کا مجرم بنو علی اپنے نوکروں میں سے نہ اٹھائے قیامت والدن میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو جہنم کا آخری بدترین ٹھکانہ میرا ٹھکانہ قرار پائے اتنی بڑی بدوائیں اور قسمیں دے کے کہنے لگاؤں قتل کیا تھا مسلمانوں نے نبی کی بڑھ میرا یہ کہنا میری بی بی گواہی میں درست کر لے میں قیامت والدن اپنی شہزادی کے سامنے سرخرو ہو سکو کہ بی بی میں نے قسمیں پڑھ پڑھ کے تیرا قتل پڑھا تھا لوگ حوالے مانگتے تھے میں قسمیں دیتا رہا ہوں مارا تھا مسلمانوں نے پیغمبر کی بھی